مجھب کے نام پر زیاد کا ظاہر اگلے والا ایک پاکستانی مولانا سب سے زیادہ سرکیوں بنا ہوا تھا یہ مولانا عمران کھان کے لیے بھی غلے کی ہڈی بن گیا تھا اس مولانا نے عمران کھان کی ستہ کو خاڑ فیکنے کی قسم اٹھائی تھی لیکن اب اس مولانا کی ایسی پرسیتیوں میں موت ہوئی ہے جس کو لے کر عمران کھان اور آئی ایس آئی پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں رجبی کی سندگت پرسیتیوں میں موت کے بعد اب اس کی آئی ایس آئی کی اور سے ہتیا کی آشنگ کا جتائے جا رہی ہے عمران کھان کے لیے پچھلے کئی دنوں سے سردت بنے اس جہریل مولانا کا نام ہے خادم حسین رجبی جو پاکستان کے کٹر پنتی سنگٹن تحری کے لبیک پاکستان کا سنستاپک تھا پاکستان کے پنجاب کے رہنے والے اس مولانا کی عمر 54 سال تھی جھنکاری کے مطابق اس نندہ کانون کے نام پر پاکستانی سماج میں زہر بونے والے رجبی کی موت کے بعد آئی ایس آئی نے یہ کوشش کی ہے کہ کوئی بھی نیتہ اس موت کا فائدہ نہ اٹھا سکے عمران سرکار نے بھی گوشنا کی ہے کہ مولانا رجبی کی کورونا وائرس سے موت ہوئی ہے کئی لوگوں نے تو یا تک دابہ کیا ہے کہ آئی ایس آئی نے مولانا کی موت کے بعد بھی اس کے بیٹے سے جبرن زندہ ہونے کا بیان دلوایا بتا جا رہا ہے کہ جب اسے اسپطال میں لائے گیا تھا تب ہی اس کی موت ہو گئی تھی اندروں آئی ایس آئی اور سینہ کو جنتہ کے بودھروں کا ڈر لگ رہا تھا سینہ کے لوگوں کو یہ ڈر لگ رہا تھا کہ رجبی عمران سرکار کے لیے سنگٹ بن سکتا تھا پاکستان کے زہریلہ مولانا لگاتار ایش نندہ کے خلاب نئی کانون کی مانگ میں تقریریں کرتا رہا تھا پاکستان میں اکثر ایش نندہ کانون کے نام پر علپ سنکھیکوں اور احمدیہ سمدائے کے ساتھ اتیاچار کے گھڑنا ہوتی رہتی ہیں اسلام کی آلوچنا کرنے پر ایش نندہ کانون میں دوشی پائے جانے والے وقتی کو موت کی بھی سجا ہو سکتی ہیں اسی لیے اس مولانا نے ایش نندہ کانون کو کم جوڑ نہیں کرنے پر ہمیشہ جوڑ دیا مولانا خادم حسین رجبی اپنی ہر تقریر میں عمران کو للکار تھا اس کی سکتا کو خارفیکنے کی دھمکیاں دیتا تھا پچھلے دنوں ہی مولانا کی ایک آواز پر پاکستان کے چار شہر جل اٹھے تھے لاکھوں لوگ سڑکوں پر آؤترے اور نارے وازی کرنے لگے مولانا کے سنگٹھن نے اسلامباد لاہور کراچی اور فیضاباد تک کو گھیر لیا تھا لاکھوں لوگ جہاں ان شہروں میں قید ہو کر رہ گئے تھے وہیں پاکستانی سینہ اور عمران خان بھی دواوں میں آ گیا تھا خاص کر جب سے فرانس کے راشپتی نے اسلامی کٹرپنتیوں پر بڑا بیان دیا ہے تب سے تو اس مولانا نے فرانس اور عمران خان کے خلاب جنگ چھیٹ دی تھی اور عمران خان کو فرانس پر ایٹم بم مارنے کی ہدایت دے دی تھی صرف فرانسی نہیں دوہزار اٹھار ایٹم بم محمد کے افمان کو لکھا نیدر لینڈ کو بھی پرمانو بم سے اڑانے کی دھمکی دی تھی نیدر لینڈ کو چیتاو نہیں دیتے ہوئے رجوی نے کہا تھا کہ اگر اس نے پیغمبر محمد کو چطرت کرنے والے کارٹون کی ایک پرتیوبتہ کی انمتی دی تو پرمانو بم اس دھرتی کے چہرے سے اولینڈ کو مٹا دے گا اس کے علاوہ جہادی مولانا بھارت کو لے کر بھی زہر اگلتا رہا ہے بابری مسجد کتب مینار اور تاج بیل کو لے کر زہریلا بھاشر دے چکا ہے باقی رہ گیا اندون کا مسئلہ تو ہمیں کتب مینار بھی کتب دی نیبک چھوڑ کر گیا ہے دیلی میں دیلی دی جہاں میں مسجد بھی ساڑی ہے آگرہ جہاں تاج محل بھی ساڑا ہے بابری مسجد کا ساتھ جو تم نے کیا اس کا بدلہ تو ہم نے لینا ہے تو سنا آپ نے کس طرح سے مولانا نفرتی اور بھڑکاؤ باشر دیتا تھا مگر اب یہ اللہ کے لیے پیارا ہو گیا ہے اور اب اس کی موت پر کئی طرح کے سبال اٹھ رہے ہیں دیش اور دنیا کی تمام خبروں کو پانے کے لیے دیکھتے رہے ہیں ویکی نیوز نمسکار